پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا کہ یہ مسافر مہمان ہے اس مہمان کو اپنے گھر لے جاؤ کھانا کھلاو وہ گھر لے آئے گھر جب لے آئے تو بیوی سے پوچھا ہاں کھانے کے لئے کچھ ہے کہلنے کہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں صرف آپ کے لئے اور بچوں کے لئے اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ سوچئے ذرا اس دور کو اس پس منظر کو اور آج ہمارے ہاں تو کھانے کے خزانے لگے ہوئے ہیں ایک لی دس بیس بھی آ جائیں کچھ نہیں تو کال کیا فوراں ڈیلیوری گھر میں آ جاتی ہے اس وقت کی حالت دیکھی ہے اچھا ایسا کرو بچوں کو تو بیلا پسلا کے سلا دو باقی رہا میں جب میرے سامنے دس سرخات تم رکھو گی اور کھانا سامنے آ جائے گا ہم کھانے کے لئے جب بیٹھ جائیں گے تو تم چراک کو درست کرنے کے بانے سے پھونک مار کے بجا دینا ہندیرہ ہو جائے جب ہندیرہ ہو جائے گا تو میں کہوں گا بسم اللہ کیجئے کھانا شروع کیجئے تو مسافر کھانا شروع کر دے گا وہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں اور باتیں میں اس انداز سے کروں گا جیسے سمجھے گا ہم دونوں کھا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ پیڑ بھر کے کھانا کھا لے گا میں بھی بھوکا سو جائیں گا کوئی بات نہیں تو بھی بھوکی سو جائے گی اور بچوں کو بھی بھوکا سو جائے گی اس لئے کہ نبی کا مہمان ہے نبی کے مہمان کو ہم بھوکا نہیں رکھ سکتے چانچہ وہی ہوا کھانا سامنے رکھ دیا چراک بھجا دیا اور مہمان یہ سمجھتا ہے کہ دونوں ملکے کھا رہے ہیں وہ کھانا کھاتا رہا پیڑ بھر کے اس نے کھانا کھا لیا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترائیں وَيُسِرُونَا عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا کیا با کامال لوگ ہیں کیا یہ لوگ ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجی دیتے ہیں عصار کا عالم یہ ہے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجی دیتے ہیں وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا حالانکہ خود بھی بھوک سے ہیں خود بھی بھوکے ہیں لیکن انہوں نے اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجی دے دی یہ وہ لوگ ہیں وَمَا يُقَشُعَ نَفْسِهِ قُرْآنَ نے کہا جس نے اپنے آپ کو لالت سے بچا لیا فَأُولَائِكَ هُمُ مُفْلِحُونَ فرمائے کہ وہی فلا پانے والے ہیں تکبیر اللہ اتبر محمد رسول اللہ فرمائے کہ یہ ہے یہ دیکھو عیسار کا جذبہ دکھایا ہے اور فلا پا گئے فرمائے کہ حالانکہ خود بھی بھوکے ہیں یہ نہیں کہ پیڑ بھرے میں ہیں لیکن انہوں نے اپنی بھوک پر دوسرے بھائی کی بھوک کو ترجی دی یہ تا عیسار